حضرت وآلہ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں حضرت وآلہ کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ میرے ان بچوں سے کھیتی باڑی نہیں گرانا چاہتے کھیتی باڑی باڑی کرانا ہوتا تو اس کے لئے مناسب جگہ مصر کا ملک تھا یم اور ملک شام تھا جہاں سے حضرت حاجرہ کو لائے گیا تھا حضرت حاجرہ تو پیدا ہوئی تھی مصر میں مصر کھیتی باڑی کا علاقہ تھا پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کو لے کر ملک شام چلے گئے تھے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ملک شام میں ملک شام میں کھیتی باڑی ہوتی تھی بہت شاداب علاقہ بہت آبار علاقہ لیکن حضرت عبراہیم کو معلوم تھا اللہ میرے ان بچوں سے کھیتی باڑی نہیں کرانا چاہتے اللہ میرے ان بچوں سے خالص دیم کا کام لینا چاہتے ہیں یہ ان کی پیدائش کا مقصد ہے یہ یہاں ان کو لاکر بسانے کا مقصد ہے لیکن کھیتی باڑی کریں گا نہ کریں کچھ ضرورتیں تو ہریک کی ہیں نا اللہ نے زندگی بنائی ہے تو زندگی کی ضرورتیں بھی ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دونوں کی فکر فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ میں نے آپ کے حکم پر اپنے بچوں کو یہاں لاکر بسایا ہے ربنا لیقیم الصلاح اللہ میں نے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں تاکہ یہ آپ سے دل لگانا سیکھیں تاکہ یہ پوری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچا سکیں یہ نماز قائم کریں نماز قائم کرنا اور نماز سے پڑھ لینا دوروں میں فرد ہے یہ نماز قائم کرنے والے بنیں یہ نماز کا ماحول بنائیں یہ نماز کی دعوت چلائیں یہ لوگوں کو نمازی بنائیں یہ لوگوں کو آپ سے جوڑیں یہ لوگوں کو آپ سے رشتہ منبوت کریں لیکن اللہ پیٹ تو آپ نے ان کا بھی بنایا ہے ضرورتیں تو ان کی بھی ہیں تو اب اللہ آپ ایسا انتظام کر دیجئے کہ دنیا بھر میں جو معاشی اور اقتصادی محنتیں ہو ان کا نفع گھر بیٹھے ان کو ملا کرے اور ان کا بھی کام چلا کرے ربنا فجعل افئدتا من الناس تہلی علیہن اس لئے اللہ اپنے کچھ بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی حضرت عبراہیم نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ سب کے دل میں ان کی محبت ڈال دیجئے یہ اللہ کی منشاہ کے خلاف کا سب کے دل میں اللہ نے ان کی محبت نہیں ڈالی اور سب کے دل میں اللہ آپ کی بھی محبت نہیں ڈالی اللہ نے حضرت عبراہیم نے دعا فرمائی فاجعل افئدتا من الناس تہلی علیہن اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے اور اللہ نے کعبے کے اعتبار سے کعبے کے خادموں کے اعتبار سے کعبے میں دین کی محنت کرنے والوں کے اعتبار سے اور حضرت اسماعیل کی اولاد عارتوں کے اعتبار سے پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیل کر دیا ہے اس زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک حصہ وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو ان سے نفرت کرنے والا ہے اور پورا دنیا کا نظام ظاہری ہے اعتبار سے اسی محبت اور نفرت کے نتیجے میں چل گئے آپ کو حیرت ہوگی دنیا میں آج تک جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی محبت اور نفرت کے نتیجے میں ہوئی ہیں استعماری طاقتوں نے پوری دنیا میں نکل کر کے جو قبضہ کیا تھا وہ اسی محبت اور نفرت کے نتیجے میں قبضہ کیا تھا انہیں نفرت تھی عربوں سے وہ عربوں سے معاش کو چھیڑ لینا چاہتے تھے وہ عربوں سے کاروبار کو چھیڑ لینا چاہتے تھے وہ عربوں سے کاروباری راستوں کو چھیڑ لینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اُس زمانے میں ایسا انتظام کیا ہوا تھا اصل مندی تو ہمارے ملکوں میں تھی مشرق کی جو ممالک ہیں ہندوستان اور اس کے بعد کے جزیرے اور اس کے قرب و جوار کے علاقے دنیا میں ضرورت کا سامان یہاں پیدا ہوتا تھا یہاں گلہ ہوتا تھا یہاں مسالے ہوتے تھے یہاں تعمیری لڑیاں ہوتی تھی یہاں اندہ پتھر ہوتے تھے یہاں ہاتھی دات ہوتے تھے یہاں سے لوہا نکلتا تھا یہاں سے تلواریں بن کر کے جاتی تھی عربی لیٹریچر میں سب سے اچھی تلوار کو السیف المحمد کہا گیا ہے ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار تو سارا سامان یہاں سے جاتا تھا یہی سے عرب بھی جاتا تھا یہی سے یورپ بھی جاتا تھا یہی سے ملک شام کی منڈیوں میں جاتا تھا لیکن پوزیشن ایسی تھی کہ یہاں سے جو سامان جاتا تھا وہ یمن کی منڈی میں جا کر اترتا تھا یمن کی بندرگاہ پر اترتا تھا اور آگے لے جانے کی کسی کی حمد نہیں کی اس لئے کی یمن سے وہ ملک شام تک کیسے پہنچے اور پھر ملک شام سے آگے یورپ میں کیسے پہنچے مغرب کی بازاروں میں اور مغرب کی منڈیوں میں تیسے پہنچے راستے میں پورا عرب کریگستان تھا جس کو بار کرنے کی ہمت مکہ کے باشدوں کے علاوہ اور کسی کی نہیں اللہ نے فرمایا قریش تم اللہ کا شکر ادا کرو تمہاری معاش کا دار و مدار سال کے ان دو سفروں پر ہے جو تم تجارت کی قرصے کیا کرتے ہو سردی کے نمانے میں یمن کا سفر کرتے ہو گرمی کے نمانے میں ملک شاہد کا سفر کرتے ہو یہ تمہاری دو رحلتیں یہ تمہارے دو سفر رحلت شتائی و صحیب انہی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے انہی کی برکت سے تمہارے گھروں میں چولے جلتے ہیں انہی کی برکت سے تمہارے موں میں لکمہ جاتا ہے انہی کی برکت سے تمہارے بچے پلتے ہیں اور تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہے یہ پوزیشن تمہارے سوا اور کسی کی نہیں ہے دنیا کی کوئی قوم اس علاقے متیجاتی سپر نہیں کر سکتی کیوں اس لئے کہ تم اللہ کے گھر کے رکھ والے ہو تم اللہ کے گھر کے خاتم ہو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا تَلْبَيْ تو ان قریش کے افراد کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی ربادت کریں اللَّذِي أَفْعَمَهُمْ مِن جُوع وَآَمَنَهُمْ مِن خَوْف جس نے ان کی بھوک مٹائی ان کو امنہ عطا فرمائے تو عربوں سے محبت کرنے والے تو خوش ہوتے تھے کہ ان کو یہ پوزیشن ملی ہے لیکن دنیا کے بہت سے لوگ تھے جن کو سخت نفرت ہی ہمارے کاروبار کا ایک حسار کو مل جاتا ہے ہمارے نفرے کا ایک حسار کو مل جاتا ہے عرب اس پوزیشن میں تھے کہ وہ یمن کی منڈیوں میں اپنے باؤں سے سامان کری دیں اور شام کی منڈیوں میں اپنے باؤں سے جا کر سامان بیچ ان کا کوئی مقابل نہیں تھا جب کمپیٹیشن نہ ہو بازار میں تو کیا حال ہوتا ہے کوئی دوسرا خریدار نہیں تھا یمن کی منڈیوں میں عربوں کے سوا کوئی سامان خریدنے والا نہیں ہوتا تھا اور ملک شام کی منڈیوں میں عربوں کے سوا کوئی بوچ بیچنے والا نہیں ہوتا تھا ہندوستان کے تاجیروں کے قدم یمن میں جا کر رکھ جائے کرتے تھے یا اگر وہ آگے عرب میں بڑھتے تھے تو وہ عربوں کے ساتھ معاہدوں کے نتیقے میں بڑھتے تھے اور یورپ کے تاجیروں کے قدم ملک شام میں آ کر رکھ جائے کرتے تھے اس سے آگے بڑھنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی آپ کو حیرت ہوگی کولمبس امریکہ کی تلاش میں نہیں نکلا تھا کولمبس ہندوستان کا ایسا راستہ تلاش کرنے نکلا تھا جو عربوں سے ہٹ کرو تاکہ ان کی تجارت عربوں سے آزاد ہو جائے کولمبس ہندوستان کو تلاش کرنے نکلا تھا عربوں سے نفرت کے نتیقے میں انگریت ہندوستان پر قبضہ کرنے آئے تھے ہمارے علاقوں پر ہمارے جزیروں پر ہماری منڈیوں پر وہ قبضہ کرنے آئے تھے عربوں سے ان کی تجارت سیننے کے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باس سے لے کر آج تک مستقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں بارٹ رکھا ہے ایک حصہ عربوں سے محبت کرنے والا ایک حصہ عربوں سے نفرت کرنے والا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کی گھر سے جڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے دنیا میں کوئی بڑا کاروبار نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی بڑی تجارت نہیں ہو سکتی کوئی انٹرنیشنل ٹریڈنگ ایسی نہیں ہو سکتی کس کا نفار موقع نہیں بڑی محنت اور بڑی تلاش کے بعد جب انہوں نے افریقہ کا پورا برعاظم پار کر کے سمندر کا راستہ تلاش کر لیا ہندوستان آنے جانے کا ان کے لئے مصیبت یہ ہوئی اب ٹرانسپورٹ کا خرچ اتنا پڑ گیا کہ عربوں کے قبعہ لینے کے بعد بھی سامان کی کاشٹ اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اس راستے سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہوتی تھی پھر ان کی مجبوری ہو گئی انگریزوں نے نہر سوئیس کو بنایا اسی لئے تھا اور پھر اس پورے علاقے پر قبضہ اسی لئے دیا تھا تاکہ وہ عربوں سے ان کی تجارت چھیل سکتا اصل میں تو وہ ہندوستان پر قبضہ کر کے پوری دنیا کی تجارت پر کنٹرول کرنا چاہتے تھے اسی لئے حضرت مدنی نور اللہ حمر قطعو سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ لوگ ہندوستان کی آدادی کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں فرمایا حضرت مدنی نے ہم صرف ہندوستان کی آدادی کے لئے محنت نہیں کر رہے ملعے علا میں مقدر ہو چکا ہے کہ پورے بلاد عربیہ کی آدادی ہندوستان کی آدادی پر بوقوف ہے جب تک ہندوستان انگریزوں سے نہیں چھینہ جائے گا اس وقت تک بلاد عربیہ سے ان کا قبضہ نہیں قدم ہوگا ہم تو پورے اسلامی ممالک کی آدادی کیلئے محنت کر رہے ہیں اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر ہندوستان آداد ہوا اور کچھ عرصے کے بعد دیرے دیرے تمام ممالک ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے افریقہ کی کتنے ممالک ان کے ہاتھوں سے نکل گئے مصر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا جزیرت العرب میں جو ان کا قبضہ تھا مکمل تو نہیں نکلا ہاں سے مکمل تو نکلے گا ابھی حالات آئیں کہ انشاءاللہ اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانیدی فجعل افیدتا من الناس تہویئی اللہ کچھ لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے ورد ام من السمرات اور اللہ دنیا میں کتنی تجارت ہو ان کا نفع ان کو یہاں گھر بیٹھے عطا فرمائے حضرت ابراہیم نے جو سمرات مانگے تھے اسے صرف خل مراد نہیں ہے تو درختوں میں پیدا ہوتے ہیں اگنائی ٹریڈنگ کا نفع عالمی تجارت کا نفع اللہ تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے عطا فرمائے تاکہ یہ اتمنان کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں جب سمندر کی اہمیت کم ہو گئی ہوائی جہازوں کی ایجاد ہونے کے بعد اور لوگوں کو اتمنان ہو گیا اب ہم اپنی بندیوں میں سامان فضا سے لے آیا کریں گے اب ہم عربوں سے آزاد ہو گئے تو اللہ نے ہوائی جہاز چلانے کے لئے پیٹرولر گھو دے گیا عجیب اللہ کی حکمت ہے دنیا کی تجارت آج تک عربوں سے آزاد نہیں ہو سکتا امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا تھا اور کتنے بڑے بڑے دعوی کیے تھے ان کے پاس خطرناک ہتیار ہیں ان کے پاس عمومی تباہی والے ہتیار ہیں یوں ہیں یوں ہیں اور بات میں جب کچھ بھی نہیں نکلا تو امریکہ کے سطرے میں جواب دیا تھا عرام پیٹرول پر تیرتا ہوا ایک جزیرہ ہے ہم نے اس دولت پر قبضہ کرنے کے لئے اُس پر حملہ کیا تھا عربوں کی دولت چھیننے کے لئے اس وقت لیے دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ال منحمت القبرہ فرمایا ہے جس جنگ وہ بھی ہوتی عربوں سے ان کی ساری دولت چھیننے کے لئے ان کے علاقوں کو چھیننے کے لئے اور ان کی نفرت کے نقیے میں فرزت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کا مقصد بیان فرمایا اللہ میں نے اپنے بچوں کو لاکر بسایا تو اس لئے ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں تاکہ یہ دیندار بنیں دین کی محنت کریں اللہ یہ میرے بچوں کے یہاں آباد ہونے کا مقصد ہے لیکن یہ انسان ہے یہ زندہ انسان ہے ان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کا آپ انتظام کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھوڑی سی محنت تو ان کو بھی کرنی پڑے گی لیکن اس تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں پوری دنیا میں ہونے والی تیارت کا نفات اللہ ان کو عطا فرمائے اور ساتھ میں اللہ نے وعدا فرمایا جب تک یہ اپنے کام کو کرتے رہیں گے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے جب یہ اپنا کام بول جائیں گے ہم لوگوں کے جلوں میں ان کی نفرت بڑھا دیں گے دشمنی ڈال دیں گے اور ان کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیں گے جب تک کام کرتے رہے اللہ نے حفاظت فرمائی یہ حال ہمارا بھی ہے میرے دوستو